اسلام علیکم فرنس میں ہوں آپ کا دوست راب دیکھ رہے ہیں بلوچ ایڈیٹ شیٹوپ چینل تو کھائز آج کی ویڈیو میں لے کہ ہم ٹیپ بال ویڈیو کی کلر گریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اور اس میں بیٹ ساؤنڈ اور ساتھ چاہت اس میں سلو موشن کیسے ایڈ کریں گے اور پھر اس کے بعد شیک ایفیکٹ کیسے ایڈ کریں گے پوری ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں سکھانے والا ہوں تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے فرنس سیمپل کرنا ہے کہ یہاں پہ اپنے پلاس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے ریشو سیلٹ کرنے کے بعد کریٹ پروجیکٹ کے اپشن پہ کلک کر دینا ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ یار اپنی الائٹ موشن کا لنک دے دیں تو ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا ایزلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے فرنس سیمپل کرنے کا یہاں پلاس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں میڈیا پہ کلک کرنے میڈیا پہ کلک کرنے کے بعد یہاں سے کوئی بھی ٹیپ بول جو آپ کے پاس ویڈیو ہو وہ سیلٹ کر لینا ویسے میرے پاس نہیں تھی تو میں نے یہاں سے ایک ڈاؤنلوڈ کیا یہ نیٹ سے تو ای ٹھنگ یہ فلاڈلائٹ ہے ٹھیک اس کو تری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر کے فیل کمپوزیشن ایریا کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد پلاس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ایک ریکٹینگل کو سیلٹ کر لینا تری ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے اور فیل کمپوزیشن ایریا کر لینا ٹھیک ہے بلینڈنگ ایڈ اوپیسیٹی پہ آنا اور ڈیفرنس میں آنے کے بعد اس کو آپ نے سبٹرائٹ کر دینا ہے سبٹریٹ کرنے کے بعد فرنڈز آپ نے سیمپل کرنے کا یہاں پہ نیچے ایفیکٹ کا بٹن ملتا ہے اس کے اوپر آپ نے کلی کرنے اور ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کر دینا ہے ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنے کے بعد آپ نے فرنڈ یہاں سے ایک ایفیکٹ ایڈ کر لینا ہے جس کا نام ہے کوپی بیگرون کا ایفیکٹ ٹھیک ہے اس کو ایڈ کرنے کے بعد آپ نے فرنڈ سیمپل کرنے کے ایڈ ایفیکٹ پہ دوبارہ سے کلی کرنے کلی کرنے کے بعد آپ نے فرنڈ یہاں سے وائبریشن اور سیٹریشن یہ والا سلیٹ کر لینے ایفیکٹ اس کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے سیٹریشن والے اپشن پہ کلی کرنے کلی کرنے کے بعد آپ نے فرنڈ اس کی جو سیٹریشن ہے وہ کچھ اس طرح سے آپ نے اس کو بڑھا لینے ہے تھوڑا سا تو میں اس کو یہاں پہ 15% رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے 50% بڑھا دیتے ہیں سیٹریشن کو اور جو وائبریس ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ہلکا سا بڑھا دینا یہاں پہ میں اس کو رکھ دیتا ہوں 1.2 ٹھیک ہے بس اتنا رکھنے کے بعد آپ نے ایڈ ایفیکٹ پہ دوبارہ سے کلک کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے ایک اور ایفیکٹ اپلائی کرنا ہوگا جس کا نام ہے شارپن اور شارپن کو اٹھا کے آپ نے یہاں پہ اوپر رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اوپر والے کو نیچے کر لینا یا جیسے مرضی ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے فرینڈ سیمپل کرنا ہے اس کی جو سا ٹرین تھا وہ آپ نے 0.30 پہ رکھ دینا ہے 0.30 ٹھیک ہے ریڈیس کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھنڈنا بس سیمپل بیک آ جانا ہے بیک کرنے کے بعد یہ ایفیکٹ ایڈ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو میں اس کو یہاں سے ویڈیو کے سٹارٹ تک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ فرینڈ سیمپل کرنا ہے پلس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے آہ سوری ایک آپ نے میں نے مسٹیک کر دیا آپ نے اس rectangle one کو سلٹ کرنا ہے سلٹ کرنے کے بعد blending and opacity پہ آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے normal پہ کلک کردینے ٹھیک ہے اس normal پہ اس normal پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں سے سیمپل بیک آ جانا ہے ٹھیک ہے تو اتنا یہ ہمارا ایڈ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ نے فرینڈ یہاں سے پلس والے ایکن پہ کلک کرنا ہے ایک shape کو ایڈ کر لینا ٹھیک ہے shape ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اوپر 3 ڈوٹ پہ کلک کرنا ہے اور اس کو stretch 2 composition area کر دینا اور اس کے بعد آپ نے color and fill میں آنا اور یہاں سے آپ نے green color select کا لینا ہے green color select کرنے کے بعد blending and opacity پہ آنا اور اب آپ نے difference پہ آنے کے بعد اس کو subtract کر دینا ہے تھیک ہے تو یہ یاد رکھنا آپ نے اس کو subtract کرنے کے بعد effect والے button پہ click کرنے ہے add effect پہ click کرنے اور یہاں سے آپ نے friend simple کرنا کہ copy background یہ والا effect add کر لینا پھر standard setting پہ click کرنے ہے تھئی ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ guy region بلا رہے تھے اس کو بھی آپ نے اس طرح سے add کر لینا ہے تو میں میں تھوڑا فسٹ بیڈ میں کر رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ نہیں رہی تو سیٹنگ میں جا کے سپیڈ کم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آہ گازین بلر کو اپنے اوپن کرنا ہے اور اس کی جو سیٹنگ ہے وہ اپنے ٹو فیفٹی تک رکھ دینی ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو ٹو فیفٹی رکھ دیا اس کے بعد اپنے فرنڈ سے ایڈ ایفیکٹ پہ کلی کرنا ہے اور ایکسپوزر اینڈ ویبرنس اس کو سلٹ کرنا ہے سوری ایکسپوزر اینڈ گھاما کو سلٹ کرنا ہے اور جو ایکسپوزر کی سیٹنگ ہے اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے کم کر دینے ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مائنس میں میں نے اس کو سیونٹی رکھ دیا ٹھیک ہے سیونٹی رکھنے بعد کسی اور اپشن کو آپ نے بلکل بھی نہیں چھنڈنا سیمپل یہاں پہ بیگ آ جانا ہے آپ نے پلاس والا ایکن پہ کلی کرنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تری ڈوٹ پہ کلی کر کے اس شیپ کو آپ نے فیل کمپوزیشن ایرے کر دینا یا پھر جیسے مرضی آپ اس کو فیل سکرین کر لینا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کلر اینڈ فیل میں آنا ہے وائٹ کلر کو سلٹ کرنا ہے ویلینڈنگ اینڈ اپیسیٹی کے اپشن پہ کلی کرنا ہے کنٹراسٹ میں آنے بعد اس کو اوپر لے کر دینا ہے اوپر لے کرنے بعد آپ کچھ اس طرح کا ایفیکٹ آ رہے ٹھیک ہے اگر تھوڑا آپ کو ایفیکٹ لگ رہا ہو کہ یار یہ ایفیکٹ تھوڑا اچھا نہیں لگ رہا تو آپ نے کرنا کہ یہ جو ہم نے سب سے پہلے ریکٹینگل پہ ایفیکٹ لگایا ٹھیک ہے اس کو آپ نے اس ریکٹینگل کو اٹھا کے اس طرح سے اوپر کر دینا ٹھیک ہے اوپر کرنے سے تھوڑا یہ ہوگا جو آپ کا شارپن ایفیکٹ ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گا ٹھیک ہے تو میں شارپن والی سیٹنگ میں تھوڑا جا کے اس کو میں اور اس طرح سے زیادہ ہائی لائٹ کر دیتا ہوں اس کو میں 0.50 تک رکھ دیتا ہوں تو اتنا رکھنے کے بعد آپ نے سیمپل کرنا کہ بیگ آ جانے بیگ آنے کے بعد اور اس میں جو ہم نے سیچولیشن ویبرانس والا ایفیکٹ رکھایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے آپ نے اس کو جیسے جیسے بڑھانا وہ آپ نے کر لینا ٹھیک ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہ فلڈ لائٹ ٹورنمنٹ تھا ٹھیک ہے وہیں سے میں نے ویڈیو ڈالوڈ کیا تو اگر آپ کے پاس دین کے ٹائم اور دین کے ٹائم والی ٹھیک ہے تو اس پہ یہ والا افیکٹ اپلائی کرنا بہت اچھا لگے گا آپ کو ٹھیک ہے تو اس طرح اتنی سیٹنگ رکھنے کے بعد اپنے فرینڈ سیمپل کرنا کہ یہاں پہ آپ نے ان تینوں لیئرز کو سلیٹ کرنا ہے ویڈیو کا اینڈ تک جانا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کی کوالٹی یہ تھی ٹھیک ہے ویڈیو کی کوالٹی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جب میں نے اس پر یہ افیکٹ اپلائی کیا تو کچھ اس ٹائپ کی کوالٹی بن گئی ہماری ویڈیو کی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ایکز ایمل فائل بھی میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں سے آپ ڈاؤنلوڈ کر لینا تو اس کے بعد اپنے فرینڈزوں پر ایکسپورٹ والے بٹن پہ کلی کرنا ہے اس کو ایکسپورٹ کر لینا ہے یہاں پہ ایڈ آجائے گا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا میں مل تو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ